جلال آباد پیدھان سبا سیٹ سے کانگریس کے رمیندر آولا، اقالی دل کے ڈاکٹر راج سنگھ، ڈی بی پورا اور عام آدمی پارٹی کے مہندر سنگھ کچورا نے آخری دن اپنے نمانکن پتر داخل کیے جلال آباد اپ چناب کو پنجاب کانگریس کے پردھان سنیل جاکڑ اور اقالی دل کے پردھان سخبیر بادل نے اپنی ناک کا سوال بنا لیا ہے اجادی کے بعد ورشوں تک جلال آباد کی سیٹ پر سی پی آئی کا دب دبا رہا ہے لیکن اب جلال آباد سیٹ پوری طرح سے اقالی دل کے پردھان میں ہے دوستو آج ہم جلال آباد ویدھان سبا سیٹ کے سیاسی اور جاتی کا گنیت کی بات کریں گے کرپیا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں سیٹ کے سمبھاوت نتیجوں کے بارے میں دو شب بھی کمنٹ بوکس میں جرور چھوڑ دیں چلو اب شروع کرتے ہیں جلال آباد کے ایسٹی ایم کیشف گویل کے دفتر میں سوور کو پورا دن گہمہ گہمی رہی رمیندر آملہ پنجاب کانگرکس کے پردھان سنین جاکھڑ کے ساتھ نامانکن پتل داخل کر دیں آئے اس موقع پر منطری سادو سنگھ دھرم سوٹ گرپید کانگر رانہ گرمید سوڈھی عمرسر کے ایم پی گرجی توجلا اور فلویپر سے پورو ایم پی شیر سنگھ گوبایا بھی تھے ڈاکٹر راہ سنگھ اکالی دل کے پردھان سخبیر سنگھ بادل اور دوسرے نیتاؤں کے ساتھ نامانکن پتل داخل کرنے آئے فلویپر سے ایم پی چونے جانے کے بعد سخبیر بادل کے اسطیفے سے ہی جلال آباد کی سیٹ کھالی ہوئی ہے عام آدمی پارٹی کے مہندر سنگھ کو چورا نے بھی آخری دن اپنا نامانکن پتل داخل کیا کانگرس کے باغی امیدور جگدیب کمبول گولڈی پہلے ہی اپنا نامانکن پتل داخل کر چکے ہیں نامانکن پتل داخل کرنے کے بعد سنیل جاکھڑ اور سخبیر بادل نے اپنے امیدوار کی جیت کے دعوے کیے اور ایک دوسرے پر حملے بھی بولے دراصل جلال آباد سنیل جاکھڑ اور سخبیر بادل کے لیے ناک کا سوال بن گیا ہے سنیل جاکھڑ پچھلے کئی دنوں سے فاجل کا جلے میں ڈیرہ ڈال کر بیٹھے ہیں اور اسنتوشت کانگرسی نتاؤں کو منانے کا پریاد کر رہے ہیں جلال آباد سنیل جاکھڑ کے ہوم ڈشٹک فاجل کا میں آتا ہے جلال آباد سے جیت کر سنیل جاکھڑ جلے کی راجنیتی پر اپنی پکڑ کو ثابت کرنا چاہیں گے اکالی دل نے جلال آباد سے پچھلے چار چناب میں لگاتر جیت حاصل کی ہے ویر بادل جیت کے اس سلسلے کو جیتان سبا ہلکے پر کم نشٹوں کا دب دبا تھا لیکن آتنکود خاتم ہونے کے بعد جلال آباد پر اکالی دل کا قبضہ ہو گیا ہے 1967 میں پہلا چناب جلال آباد سے سی پی آئی کے کامرڈ پی سنگھ نے جیتا تھا 1972، 1977 اور 1985 میں جلال آباد سے سی پی آئی کے کامرڈ میں تاو سنگھ کو جیت ملی تھی کانگرس کے لجندر سنگھ نے 1969 اور منگا سنگھ نے 1980 میں جلال آباد سے جیت کا ڈنکہ بجایا تھا اس کے بعد جلال آباد سے لال جھنڈے کا پرباہ ختم ہونے لگا 1992 اور 2002 میں جلال آباد سے کانگرس کے ہانسرہ جوشن کی جیت ہوئی تھی 1997 اور 2007 میں اکالی دل کے شیئر سنگھ ہوایا نے جلال آباد پر جیت کا پرچم لے رہا تھا پوپ مکہ منتری بننے کے بعد 2009 میں جلال آباد کی رانیتی میں سخبیر بادل کی اینٹری ہوئی پچھلے دس سالوں میں سخبیر بادل جلال آباد سے تین چناف جیت چل کے ہیں ان تتہوں سے صاف ہے کہ جلال آباد کبھی کانگرس کے پرباب میں نہیں رہا پچھلے کچھ سالوں میں جلال آباد میں کانگرس کی ہار کی بڑی وجہ آپسی گھٹ بندی رہی ہے اس سمیہ بھی رمویندر آملہ کو سب سے بڑا خطرہ گھٹ بندی سے ہی ہے پچھلے دنوں جلال آباد میں ایک ورکر میٹنگ میں پورو سانسط سیر سنگھوائے نے سٹیج سے فاجل کا کہ جیلا پردان رنجم کامرا پر جلال آباد کانگرس میں گھٹ بندی کو بڑھاوا دینے کے اروپ لگائے تھے اس میٹنگ میں سنیل جاکھر رانہ گرمیت سوڈی اور امرندر سنگھ راجہ وڈنگ بھی مجود تھے اپنی بات کہہ کر سیر سنگھ ہوایا تو میٹنگ سے چلے گئے لیکن گھٹ بندی کا سوال جلال آباد کے نتیجے آنے تک کانگرس کا پیچھا کرتا رہے گا کانگرس کے مقابلے جلال آباد میں اکالی دل کا پروار ایک جھٹ دکھائی دے رہا ہے جاتیہ سمی کرن بھی اکالی دل کے پکس میں ہیں جلال آباد کے متعطا انہیں سب سے زیادہ رائے سکھ برادری کے امیدور کو چن کر ویدان سببہ میں بھیجا ہے اکالی دل کے امیدور راج سنگھ ڈی بی پورا رائے سکھ برادری سے سبند رکھتے ہیں جلال آباد سے اروڑا ویرادری کا صدق کبھی ویدان سبب میں نہیں پہنچا ہے کانگرس کے امیدور رمیندر آملہ کا صدق اروڑا ویرادری سے ہے کمبوج برادری کی بھی جلال آباد میں اکھی سنگھا ہے کانگرس کے باقی امیدور گولڈی کا صدق کمبوج برادری سے ہے کانگرس کی ٹکٹ ویترن سے نراج نتاؤں کا سمرتن بھی گولڈی کمبوج کو مل سکتا ہے اس حالت میں جلال آباد میں کانٹے کا تکونا مقابلہ دیکھنے کو ملنے کی امید ہے دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جان کر سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواز